دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد دروش شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ دروش شریف پڑھنے سے دس رحمتیں آتی ہیں تو دعا کے شروع میں دروش شریف کی کوئی بھی شکل یا صورت پڑھی جا سکتی ہے نماز والا بھی پڑھ سکتے آپ اور مختصر والا بھی نماز والا چونکہ آپ کو پہلے سے آتا تھا اس لئے یہاں میں نے ایک بہت مختصر قسم کا تحریر کیا تھا تاکہ آپ اسے سہولہ سے یاد کر لیں اور اس کو زیادہ دفعہ بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی خطبے بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی عموماً اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھا جاتا ہے جیسے الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذی نستفا تو اس میں اللہ کی تاریخ بھی ہے اور پیغمبروں پر سلام بھی بھیجا گیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی تو اس کو میں پڑھتی ہوں اور آپ اسے دہرالیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و بارک و سلم اللہم اے اللہ صلی دروت بھیج رحمتیں بھیج علیہ اوپر محمد محمد پر و بارک اور برکتیں یعنی برکت کر یا برکتیں بھیج وسلم اور سلامتی بھیج اللہم صلی علیہ محمد و بارک و سلم اللہم صلی علیہ محمد و بارک و سلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ محمد 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 محم